لیٹس کرکٹ نیوز اور اپ ڈیرز پانے کے لیے کرکٹ فورشہ کو سبسکرائب کرے اور اس بل آئیکن کو ضرور دبائیے السلام علیکم فرائی ویلکم بیک ٹو مائی چینل آپ دیکھ رہے ہیں مائی چینل کرکٹ فورشہ دوستو آج بات کریں گے آئی پیل ٹی ٹوینٹی لیگ دو آزار بیس کے بارے میں دوستو اس ویڈو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا یعنی ٹوپ 5 بہترین ڈینجرس پلیئر آئی پیل دو آزار بیس میں ہوں گے پوری جنکاری ملے گی اس ویڈو میں دوستو اگر ابھی آئی پیل دو آزار بیس کے اصلی فرن ہے تو اس ویڈو کو لائک کریں اور دوستو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کر تو اب سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بال آئیکن کو ضرور دبائیے تو دوستو اگر آئی پیل دو آزار بیس کے ٹوپ 5 ڈینجرس پلیئر بتا دوں گا جو آئی پیل 2020 میں ایک بہت خطرناک پلیئر ثابت ہو سکتے وہ ہر لحاظ سے ڈینجرس ثابت ہو سکتے ہیں دوست اگر نمبر فائف کے بارے میں بات کرے تو دوستو محمد نبی یقینا دوست اگر محمد نبی کی ریسن ٹائم پر پرفارمنس دیکھا جائے جس طرح ویٹیلیٹی بلاس میں محمد نبی نے زبردست پرفارمنس پیش کے یعنی وہ گین بازی بیوی سے بھی زبردست پرفارمنس پیش کر رہے تھے اور بلے بازے میں بھی وہ بہترین یعنی ایک بہترین آل راونڈر ہے محمد نبی اس لئے دوستو یہ آئی پیل 2020 میں ٹاپ فائف ڈینجرس پلیئر شامل ہوگا اس طرح دوست اگر نمبر فور پر بات کریں ویراد کولی دوستو ویراد کولی اگر بات کریں انٹرنیشنل لیول پر تو ویراد کولی کا نمبر ون پر ہونا چاہیے لیکن اگر آئی پیل میں ویراد کولی کی پرفارمنس دیکھا جائے اور ریسن ٹیم پر اگر ویراد کولی کی کپٹین سی دیکھا جائے تھے یقیناً ایک بہت خراب کپٹین سی تھی یعنی آر سی بی نے سارے میچز لاز کر دے اور ویراد کولی بھی رنز نہیں بنا رہا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ویراد کولی ایک بہت خطرناک کلاری ہے یعنی وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس لئے نمبر فور پر ہوں گے ویراد کولی اور دوست اگر بات کریں نمبر تین پر تو یقیناً دوستو ایم ایز ڈونی ایک بہترین پلیئر ہے ایپیل میں وہ ایم ایز ڈونی بہترین پرفارمنس پیش کر رہے ہیں چینائی سوپر کن کے لیے کتنے ٹائٹل جیتے ہیں اگر کیپٹین سی سے دیکھا جائے ویکٹ کیپنگ سے دیکھا جائے بیٹنگ سے دیکھا جائے ایک بہترین فینشر ہے اس لئے دوستو نمبر تری پر ہوں گے ایم ایز ڈونی اور دوستو اگر نمبر ٹو پر بات کرے تو بینڈ سٹوک یقیناً دوستو بینڈ سٹوک ایک بہت خطرناک پلیئر ہے جس طرح ورل کپ میں بینڈ سٹوک نے ایک پریشر ٹائم پر ایسے بلے بازی کا مظہرہ پیش کیا اور یقیناً ایک بہترین آل راونڈر بھی ہے ایک بہترین فیلڈر بھی ہے آئی پیل دوہزار بیس میں بہترین پلیئر کے بارے میں بات کرے تو بینڈ سٹوک سے بہترین پلیئر نہیں ہو سکتا ہے آئی پیل دوہزار بیس میں یعنی بولنگ سے بھی وہ اچھا ہے بیٹنگ سے بھی فیلڈنگ سے بھی ہر لحاظ سے وہ اچھا ہے پریشر میں وہ بلے بازی کرتا ہے اس طرح دوستو وہ ہیٹنگ بھی کر سکتا ہے اور دوست اگر نمبر ون پر بات کرے یقیناً دوستو آفغانستان کے راشد خان راشد خان ہر میچ میں سندر حیدر آباد کے لئے اچھے پرفامنس پیش کرتے ہیں پٹ نمبر ون ڈی ٹوین ٹوینٹی بولر بھی ہے یعنی ہر میچ میں سندرائیز کے لئے ایک اچھا ثابت ہو سکتا ہے یعنی راشد خان کے بینا سندرائیز حیدر آباد ایک بہت دوستو دوہزار بیس میں راشد خان بہترین پر فائنس پیش کر سکتا ہے دوستو یہ تھی ٹاپ فائف ڈینجرس پلیئر آئی پیل دوہزار بیس میں آپ لوگ کی حساب سے کیا لگتا ہے کہ کون سے پلیئر کو نمبر ون پر ہونا چاہیے اور کون سے کو نمبر ٹو پر اپنا رائی کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں خدا حافظ